ہیلو ایری بڑی ویجیان ایکسپریس میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہم پھر آج اینے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اور آج کا ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے چند خوبصورت پنگتیاں آپ لوگوں کے لیے بڑا لکش پرابت کرنے کے لیے بس ایک مضبوط سوچ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی بڑا لکش پرابت کیا جا سکتا ہے سب کچھ کھیل یہاں کا ہے ایک مضبوط سوچ دماغ کے اندر ہونی چاہیے اور پھر بس اس سوچ کے ساہرے آگے بڑھ جائیے سفلتہ آپ لوگوں کو definitely ملے گی ہی ملے گی انہی پنگتیوں کے ساتھ میں میرا آج کا ویڈیو بیسٹ ہے بائل جیوز کے اوپر digestive system کے اندر الگ الگ طریقے کے جوسز ہوتے ہیں بائل جیوز گیسٹرک جیوز سیلیوری جیوز پینکریٹک جیوز ہے نا تو آج کا جو ویڈیو بیسٹ ہے وہ ہے پت رس کے اوپر بائل جیوز very very important آپ کو یہ بتا دوں کی بائل جیوز جو ہے وہ کس کے دوارہ سکریٹ ہوتا ہے لیور کے دوارہ سو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے بائل جیوز is released by تو بائل جیوز کو کون release کرتا ہے تو بائل جیوز is released by لیور یکرت کے دوارہ کیا ہوتا ہے اسٹھاویت ہوتا ہے یاد رکھنا کس کے دوارہ اسٹھاویت ہوتا ہے بائل جیوز is released by لیور بالجوس is stored in آخر پترس کہاں سنگڑیت ہوتا ہے تو سکریٹ تو ہوتا ہے بالجوس لبر سے اور بالجوس store کہاں پر ہوتا ہے بیٹا تو it is stored in جول بلیدر جول بلیڈر کے اندر یہ stored رہتا ہے پیتا شہ پیتا شہ کہ یہ بیٹا شہ Peet какие اندر کیا ہوتا ہے بیٹا سٹور رہتا ہے پترس کہاں سنگڑیت ہوتا ہے تو جول بلیڈر کے اندر now do bile juice contain any enzyme کیا پترس میں کوئی enzyme ہوتا ہے یہ بہت خاص کوششن کیا پترس کے اندر کوئی enzyme ہوتا ہے تو no enzyme کوئی enzyme نہیں کوئی enzyme نہیں اسی لیے it is not a complete juice اس لیے اسے اس لیے اسے واسطوک پاچک رس نہیں مانا گیا ہے پاچک رس پاچک رس نہیں مانا گیا ہے جیسے کی pancreatic juice ہوتا ہے تو complete digestive juice ہے لیکن اس لیے اسے واسطوک پاچک رس نہیں مانا گیا it is not a true it is not a true digestive juice it is not a true digestive juice it is not a true digestive juice pH of bile juice پترس جو کی liver سے سکریٹ ہوتا ہے اس کا pH کتنا ہوتا ہے تو دیکھو pH ہوتا ہے شاری پیچ ہوتا ہے یہ بات ہوتا ہے کیسا ہے شاری پیچ ہوتا ہے alkaline pH ہوتا ہے ہے نا alkaline pH تو کتنا ہوتا ہے pH ہوتا ہے وہ ہوتا ہے that is 7.4 سے لے کر 7.4 سے لے کر 7.6 تک 7.4 سے لگا کر 7.6 تک bile juice کا کیا ہوتا pH ہوتا ہے bile pigments کون کون سے ہوتا ہے تو دیکھو bile pigments bile juice جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا present ہوتا ہے bile pigments ہوتا ہے کون کون سے تو دو ہی pigments ہوتا ہے billy rubin billy rubin جو کی bile juice کو yellow color دیتا ہے یا yellow color کا pigment ہے یہ اور ایک ہوتا ہے billy ورڈین billy ورڈین جو ہوتا ہے وہ کیسا ہے green color کا pigment ہے تو پت ورڈنک کتنے پرکار کیا ہے billy rubin اور billy ورڈین جو کی bile juice کے اندر پائے جاتے ہیں bile salts کون سے ہوتے ہیں بیٹا تو یہ بھی sodium sodium torocolate sodium torocolate اور sodium glyco colate sodium torocolate اور sodium glyco colate تو یہ کیا چیز ہے bile salts ہیں sodium torocolate اور sodium glyco colate یہ دھیان رکھنا یہ bile salts ہیں color of bile juice جیسا ابھی میں کہا کہ اس کے اندر billy rubin اور billy ورڈین پائے جاتے ہیں تو پترس کا رنگ ہوگا وہ کیسا ہوگا that is green yellow green yellow یعنی ہرا پیلا یہ اس کا رنگ ہوتا ہے پترس کا رنگ کیسا ہرا پیلا وسا کا پائے سی کا رنگ کیا ہے تو وسا کی بڑی بندوں کو چھوٹی بندوں میں بدل چھوٹی بوندوں میں بدل نا پائیسی کرن ہے پائیسی کرن ہے مطلب twitter بنڈ wi linearly 우 رنگ مطلب ق�면ے Pun Jae گ اس دور امال دور امال дис ف tranquil سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا کیا کام انہیں وسا کی بڑی بندوں کو چھوٹی بندوں میں بدلنا وسا کی بڑی بندوں کو چھوٹی بندوں میں بدلنا پائسی کرن ہوتا ہے conversion of big droplets of fats into smaller droplets is called as emulsification اور یہ بائل جوز کا کام ہوتا ہے next emulsification is done by emulsification کون کرتا ہے پائسی کرن کون کرتا ہے وسا کی بڑی بندوں کو چھوٹی بندوں میں کون بدلتا ہے تو ہمیشہ ہے رکھنا bile salts کا یہ کام ہوتا ہے کس کا کام ہوتا ہے بیٹا bile salts یعنی کہ یہ کام پت لبنوں کا ہوتا ہے پت لبن اپنے پڑھائے تھے نا ٹھیک ہے نا اپنے کون سے پڑھے تھے sodium glycocolate اور sodium torocolate پڑھائے تھا بھی وسا گلنشیل ویٹامین وسا گلنشیل ویٹامین right وسا گلنشیل ویٹامین کون سے ہوتے ہیں ADEK fat soluble ویٹامین کون ہوتے ہیں ADEK وسا کا absorption کون کرتا ہے absorption of fat and fat soluble ویٹامین تو یہ بھی کس کے دوارا ہوتا ہے bile salts کے دوارا ہی ہوتا ہے پت لبنوں دوارا پت لبنوں دوارا یہ بھی پت لبنوں دوارا اور یہاں پر بھی پت لبنوں دوارا clear ہے بھائی absorption of fat and fat soluble vitamins fat soluble vitamins کون ہوتے ہیں ADEK تو وسا کا پائیسی کرن بھی bile salt سے ہوتا ہے اور یہ جو وسا یہ جو fat soluble vitamin ADEK اور وساوں کا absorption بھی ان کے دوارا ہوتا ہے now bile activates which enzyme bile activates which enzyme bile جو ہوتا ہے وہ کون سے enzyme کو activate کر دیتا ہے تو یاد اکھنا بیٹا pancreatic lipase right یہ پت لبنوں دوارا کس enzyme کو activate کرتا ہے تو پت لبنوں دوارا پت لبنوں دوارا خود کے پاس تو کوئی enzyme نہیں بائیل جوز کے پاس خود کے پاس کوئی enzyme نہیں لیکن یہ pancreatic lipase کو کیا کر دیتا ہے active کر دیتا ہے یدی bile juice نہ ہوتا تو pancreatic lipase active نہ ہو پاتا اور fat digestion ہو پاتا پت لبنوں دوارا پائے جانے والا اُتھ سرجی پردارت پت رس میں کون کون سے excretive substance ملتے ہیں تو بیٹا جتنے بھی bile pigments اپنے پڑے نا bile pigments یعنی کی پت ورنک پت ورنک ابھی اپنے پڑا دیئے تھے کون سے bilirubin اور bilirubin ٹھیک ہے ایک اور یاد دکھو that is lecithin lecithin اور ایک اور cholesterol یہ سب جو ہے یہ کیا چیزیں بیٹا excretive substances اُتھ سرجی پردارت جو کی bile juice کے ادھر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور daily secretion of bile juice bile juice کا پرتیدین استعوان کتنا ہوتا ہے تو یاد دکھنا 500 ml کتنا ہوتا ہے 500 ml تو بچوں یہ تھے آج bile juice کے اوپر کچھ important questions ہم لوگوں نے ابھی تک 130 plus ویڈیو ویجیان express series کے اندر already بنا دیئے ہیں سبھی مہتپون ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو جو پریویس ویڈیوز ڈالے گئے ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں آج کے لئے اتنا ہی ہم کل پھر حاجر ہوں گے ویجیان express میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی